امی اللہ دیو cool اللہ دنسی قیادر اب مجھے گجرے مجھے نہیں ہے شکریہ ان کا ادا کر کے کہیں اچھا کی ہاں سلام علیک Blue سلام علیکم سلام علیکم ایک بار ہو میں خوابوں کی وعدی میں خوابوں کی وعدی میں رہتا ہوں گھویا میں خوابوں کی وعدی میں رہتا ہوں گھویا کہا نیتا کے ایک بیٹے نے یہ شاعر کے بیٹے سے تیرے اپو بہت جھوٹے ہیں دوزک کا دھواں ہوں گے کہا شاعر کے بیٹے نے مجھے تو ایسا لگتا ہے تیری اپی جہاں ہوں گی میرے اپو وہاں ہوں گے تنزیہ اور مزائیہ شاعری میں شاعر اپنے آپ کو نشانہ بناتا ہے لیکن ہمیں اور آپ کو ہسنے اور مسکرانے کا موقع دیتا ہے ہمیں اس طرح کے شیر کہنے پڑتے ہیں کہ بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں جو بھی کہو کہ میری دکان پر وہ پاؤ گے میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے بولا یہی پہ کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے تو آئیے تنزیہ اور مزائیہ شاعری کیلئے آمادہ ہو جائیں میں آواز دینے جا رہا ہوں ہسی اور مسکرہتوں کے سوداگر رڑکی اترہ کھن سے آنے والے مہمان شاعر تنزیہ اور مزائیہ شاعری سے محفل میں کہہ کہہ بکھیلنے والے جنب سجاد چھنجڑ سے میری گزاری شہر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے اس مشاعرے کو کامیابی کی منزلوں کے قریب لے کر چلیں جنب سجاد چھنجڑ وارش شہرِ انجوم شہرِ انجوم اور وسیم صاحب آپ کا تو جواب بھی نہیں ماشاءاللہ کہہ اجھا یہ مالا آپ اس لیے لے کر آئے ہو کوئی پتہ نہیں آپ لوگ کسی بھی کہہ اسلام علیکم بہت بہت شکریہ میں حفیظ صاحب کا بہت بہت شکریہ گزار ہوں اگھاستہ سے وسیم رامپوری صاحب کا پترکار مہدے آبر بیٹھے ہیں ابھی ندیم فررق صاحب نے ان کا ذکر کیا اور جہاں پترکار ہوتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ پترکار جہاں پر پیپر میڈیا کے پترکار ہوتے ہیں تو مجھے کبھی کبھی اخبار میں اپنی فوٹو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور سب سے زیادہ خوشی تو جب ہوتی ہے جب وہ اس کی ردی بن کے جلیبی والی کی ٹھیلی پہ پہنچ جاتی ہے اور میرے دل سے دعا جب نکلتی ہے جب بار بار جلیبی رکھ کے دیتا رہتا اور ایک موقع ایسا آتا ہے جہاں میرے فوٹو کا نمبر آتا ہے اس پہ جلیبی رکھ کے کسی خوبصورت عورت کو دے دی جاتی ہے تو بڑا اچھا اس سے زیادہ دعا جب نکلتی ہے جب وہ عورت کھا کے اسے فوٹو کو چھاٹتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس سے بھی زیادہ دعا سجاد بھائی تب نکلتی ہوگی جب وہ چھاٹنے کے بعد اسے پھیک دیتی ہوگی اور اس کے بعد جب کوئی کتا آ کر اس پر لگ جاتا ہوگا تو اور زیادہ خوشی ہاتی ہوتی ہوگی بہت خوب مشہرہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہماری بہنیں بھی اور یہاں پر بڑے سسٹی میٹیکل ڈھنگ سے بیٹھی ہیں ایک کبھی سب میلن میں ایسے ہی لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی ادھر جینٹس بیٹھے ہوئے تھے لیکن مجبوری یہ تھی کہ جیسے ہی میں پڑھنا چاہتا تھا تو ایک صاحب اٹھتے تھے ادھر سے اٹھ کے جاتے تھے پھر میں ان کو روکتا تھا پھر وہ اٹھ کے جاتے تھے تو مجھے بڑا بڑا ڈسٹرپ کر رہے تھے پڑھنے نہیں دے رہے تھے تو میں نے ان سے کہا ادھر لیڈیز بیٹھی تھی تو میں نے کہا بھائی صاحب آپ شانتی کے ساتھ بیٹھ جائیے مجھے نہیں معلوم تا سامنے ایک لیڈی بیٹھی تھی ان کا نام شانتی تھا جیسے ہی میں نے کہا کہ شانتی کے ساتھ بیٹھ جائیے تو وہ کھڑی ہو گئی کہ بٹھا کے دیکھ میرے ساتھ تو یہ میری ساتھ جہاں بھی جاتا ہو کوئی نہ کوئی جھنجٹ ہو جاتا ہے ابھی شہر انجم شہر انجم شہر انجم صاحبہ پڑھ رہی تھی شروع میں میرے ندیم فرنق صاحب جو عالمی شہر آفتہ نازیب ہے کچھ باتیں انہوں نے کی کچھ جواب ملا تو میرے دو مصرے ہوئے بھی بیٹھے میں ملازہ فرمائے خاص طور سے ندیم بھائی مجھے یہ زوم ترنم بہت اچھا ہے میرا مجھے یہ زوم ترنم بہت اچھا ہے میرا اسے یہ ناز کلام یہ ہمارا ہے اوہ اسے یہ ناز کلام یہ ہمارا ہے اور یہ دیکھیں صاحب چار مجھے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ تھام کر ہاتھ جو دھنوں کا میں ایک دن بولا تھام کر ہاتھ جو دھنوں کا میں ایک دن بولا تجھ کو دیکھوں ہوں تو منوہ مکسک ہوئی بے کری تھام کر ہاتھ جو دھنوں کا میں ایک دن بولا تجھ کو دیکھوں ہوں تو منوہ مکسک ہوئی بے کری مو پہ جھاپر جو پڑا گونج اٹھا کانوں میں پریم کا چھوٹی پٹاخا تو دھمک ہوئی بے کری واہ 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 پریم کا چھوٹی پٹاخا تو دھمک ہوئی بے کری اور ابھی میں جب حاضر ہوا تو ایک صاحب کے پاس نظر کے تین چشمیں دیکھیں بڑا تاجیب ہوا کہ نظر کے دو چشمیں ہوتے ہیں میں نے حضرت آپ پہ تینوں چشمیں کے نظر کے ہے میں نے کیسے کلے ایک تو دور کا دیکھنے کے لیے میں نے دوسرا بھی تو نظر کا ہے کہ ہاں قریب کا دیکھنے کے لیے میں نے تیسرا کہلے جب یہ دونوں کھو جائے انہیں ڈھونڈنے کے لیے تو یہ ایک سر جھنجٹ ہوتا رہتا ہے اب ملعانہ فرمائے چار مجھے اور آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ دل ہے میرا موبائل تم سیم ہو میری جان دل ہے میرا موبائل ماشاءاللہ بچے ہم سوچ رہا تھے بچے ہیں لیکن ان کو دات دینے جب بھوکا ملتا ہے بڑے اچھی دات دیتے ہیں اور بچے آج کل ایڈوانس ہے الیکٹونک زمانہ ہے اتنا ایڈوانس ہو گیا کہ ایک تیچر نے سوال پوچھا کہ بیٹے بتاؤ شیر جو ہے انڈہ دیتا ہے بچہ ایک دم بچہ کھڑا ہوا کہلے یہ شیر تو جنگل کر آجا اس کی مرضی انڈہ دے بچہ کیا بات پوچھئے آپ تو اتنا ایڈوانس ہو گئے ہیں سب تو الیکٹونک کے حوالے سے میں نے اپنی بیوی کو چار مصرے سنائے تھا یہ سنے کہ دل ہے میرا موبائل تم سم ہو میری جان دل ہے میرا موبائل تم سم ہو میری جان ہے لائف ٹائم ریچارج ہے موبائل ہمارا وہ بولی اگر سچ ہے تو بس اتنا بتا دو موبائل ڈبل سم تو نہیں ہے تمہارا دل ہے میرا موبائل تم سم ہو میری جان ہے لائف ٹائم ریچارج ہے موبائل ہمارا وہ بولی اگر سچ ہے تو بس اتنا بتا دو موبائل ڈبل سن تو نہیں ہے تمہارا اور دیکھیں صاحب عشق کرنے کا میرے ساتھ انجام جو ہوا یہ ملازہ کریں چار مصروں میں ایک دن کر بیٹھا جرمِ عشق میں ایک دن کر بیٹھا جرمِ عشق میں اپنی تھانے میں ہجامت ہو گئی ایک دن کر بیٹھا جرمِ عشق میں اپنی تھانے میں ہجامت ہو گئی اتفاقا ججبت عاشق مزاج اس لئے میری زمانت ہو گئی ایک دن کر بیٹھا جرمِ عشق میں اپنی تھانے میں ہجامت ہو گئی اتفاقا ججبت عاشق مزاج اس لئے میری میری زمانت ہو گئی اور یہ بھی دیکھیں ایک بہت مشہور شاعر کا شیر ہے کہ یہ جمر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی میں نے تین مصرے لگائے دیکھیں کہ ایک بار اسے میں نے بس آنکھ یوں ہی ماری تھی ایک بار اسے میں نے بس آنکھ یوں ہی ماری تھی وہ بن کے میری بیگم گھر ساتھ چلی آئی اب حال میرا یہ ہے دس بچوں کا اببہ ہوں لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی اور ایک بہت پرانی کہوت ہے سو سنار کی ایک لوہار کی تو سو سنار کی ایک لوہار کی دیکھیں تین مصرے لگے ہیں کیا بنتا ہے کہ اولاد ایک سو ایک تھی جو ایک لوہار کی اولاد ایک سو ایک تھی جو ایک لوہار کی بیوی سے بولے یہ میری دولت ہے پیار کی اولاد ایک سو ایک تھی جو ایک لوہار کی بیوی سے بولے یہ میری دولت ہے پیار کی بیوی کتھا جواب اجی رہنے دو میاں ان میں سو سنار کی بس ایک لوہار کی اولاد ایک سو ایک تھی جو ایک لوہار کی بیوی سے بولے یہ میری دولت ہے پیار کی بیوی کتھا جواب اجی رہنے دو میاں ان میں ہے سو سنار کی بس ایک لوہار کی بس بس ایک لوہار کی اور ابھی بچوں کے لئے ہمارے ندیم فرنوک صاحب کہہ رہے تھے کہ مسجد میں بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ پیچھے چلے جاؤ حقیقت یہی ہے کہ مسجد کو پاگل سر بچوں سے بچنے کے لئے کہا ہے اسی لئے ہمارے امیر جماعت ایک جماعت آئی ہمارے مسجد میں اور امیر جماعت سے غلطی ہو گئی کہ انہیں اناؤنس کرنا تھا کہ صاحب سب حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ نماز کے بعد دین ایمان کی بات ہوگی بڑے کو نہیں کہا ایک چھوٹے سے بچوں کو کہا بچوں کو کہا بیٹے تمہیں اناؤنس کرنا ہے کہ لے جی کیا کہنا ہے کہ بیٹے یہ کہنا ہے کہ سبی حضرات نماز کے بعد تشریف رکھیں انشاءاللہ نماز کے بعد دین ایمان کی بات ہوگی اب بچہ تھا وہ بھول گیا پھر کوشش کری پوچھنے کی کہ امیر صاحب ایک دفعہ اور بتا دیجئے انہوں نے اپنے ڈاٹ کے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ سبی حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ یہ کہنا ہے ایسا وہ بچارہ یاد کرتا رہا نماز بھی نہیں ہوئی اور جیسے سلام پھیرا ایک دم کھڑا ہوا اور کھڑا کے بولا حضرات سبی تشریف رکھیں انشاءاللہ نماز کے بعد امام صاحب کے بارے میں بات ہوگی اب امام صاحب غمران گئے پتہ نہیں کیا بات ہوگی اب نماز اب ملانہ کریں اسی حوالے سے چار مصرے ملانہ کریں کہ داڑی اگر نہیں ہے مسلمان تو ہے وہ داڑی اگر نہیں ہے مسلمان تو ہے وہ تبلیغ کے جلسوں میں بھی جاتا ضرور ہے داڑی اگر نہیں ہے مسلمان تو ہے وہ تبلیغ کے جلسوں میں بھی جاتا ضرور ہے پڑتا نہیں نماز کبھی وہ تو کیا ہوا لیکن جمعے کے روز نہاتا ضرور ہے پڑتا نہیں نماز کبھی وہ تو کیا ہوا لیکن جمعے کے روز نہاتا ضرور ہے حضرات عید کی نماز کسی وقت بھی آپ رکھ دیں گے تاکیر سے اس لیے رکھی جاتی ہے کیونکہ عید کی نماز پورے مہینے کی محنت ہوتی ہے سب روزے رکھتے ہیں تو اس لیے نو بجے ساڑھ نو بجے رکھی جاتی ہے تاکہ سب باجمات مکمل کر لیں ہمارے ہاں کلیر شریف میں ساڑھ نو بجے کا وقت تھا لیکن ہماری مجبوری سمجھ لیجے یا کوئی بات ہے کہ ہم پھر بھی بھاگ کے نماز پکڑتے ہیں سارے نو بجے سب پہنچانا چاہیے میری بھی دیر سے آگ کھلی میری ساتھ بھی یہ ہوا اب جب دیر سے آگ کھلی تو صاحب میں نے بھی بھاگ کے نماز پکڑی لیکن اللہ کا شکر ہے سب سے پچھلی سب میں ملی لیکن پہلی رکھت سے ملی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور نیت باندھ لی ایک رکھت نکلنے کے بعد دو لڑکے بڑی فیز بھاگے آئے اور انہوں نے نیت باندھ لی ایک رکھت نکل گئی تھی اور وہ دم ہافنے لگے راتے ہیں انہوں نے سانس سانس پھولا ان کا بھاگتے بھاگتا اور انہوں نے نیت باندھ لی ایک رکھت نکل گئی ان کے اور جیسے اس نماز کمپلیٹ مکمل ہوئی سلام پھیرا گیا روپو ہوا سجدہ ہوا سلام پھیرا گیا جب سلام پھیر کہ مکمل ہوئی نماز تو ایک لڑکا دوسرے سے کہہ رہا تھا میں نے بھی سنا کہہ رہا تھا کہ اگر وضو کے چکر میں رہتے تو نماز نکل گئی تھی اب دیکھ اب یہ پریشانی اس لیے بھی آتی ہے اب یہاں سے میں چار مشرے آپ کی نظر کر رہا ہوں اب ملہدہ فرمائے ندین بھائی آج کل بچے ترے ایڈوانس ہو رہے ہیں کہ ہر چیز بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے ہمارے ہاں لوگ ڈاؤن میں ہوا یہ کے ساتھ پابندی لگ گئی گوشت کے اوپر مٹن کا گوشت بند اور سام مٹن کے بعد چکن بند اور بڑا پریشان اس دوران ایک مہمان آگئے اور مہمان جب آگئے تو سام میں کیا کرتا وہی دال سے خدمت کرتا رہا جو گھر میں تھی صبح اڑت کی دال کی کچڑی پھر چنے کی دال پھر شام کو مون کی دال پھر دال چنے اس طریقے سے دال 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 پندرہ دن تک وہ گھر پہ رہے اور حالت ہی ہو گئی کہ سام کلیہ شریف کا میلہ آنے والا تھا چاند کی تاریخ کا پتہ نہیں تھا ہم پوچھ رہے تھے والی صاحب آٹھ کہہ رہے تھے میں نو کہہ رہا تھا بڑے بھائی دس کہہ رہے تھے ہمیں تو ہم نے مہمان سے مخاطب ہوئے میں نے کہا حضرت آپ بتاؤ کیا چاند کی کیا تاریخ ہے کہنے لگے چاند کا تو پتہ نہیں ہاں لیکن دال کی چودہ ہے آج اب جب میں نے انہوں نے احساس دلایا کہ میری دال دال کھاتے ہوئے حالت خراب ہو گئی تو میری بھائی بولی کہ ان کو مہمان ہے انڈہ کھری تو بن سکتی ہے بہت اچھا ایڈیا ہوا انڈہ کھری بنا کے ان کے سامنے پیش کی انڈہ کھری جب بنائی تو ان کے اب میری قسمت خراب انڈہ کھری کو دیکھ کے ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور میں نے وہاں سے چار مصرے ہوئے تو بلادہ فرمائے انڈہ کھری کو دیکھ کر مہمان نے یہ کہا انڈہ کھری کو دیکھ کر مہمان نے یہ کہا ماباپ سے بھی ان کی کرا دیتے ملاقات انڈہ کھری کو دیکھ کر مہمان نے یہ کہا ماباپ سے بھی ان کی کرا دیتے ملاقات جھنجٹ یہ بولے ان کے تو ماباپ نہیں ہے فلال ان یتیم کے ہی سر پہ رکھ دو فلال ان یتیم کے ہی سر پہ رکھ دو ہاتھ اب ہمارے حفیظ صاحب کی فرمائش اور وہ فرمائش آپ کے تک پہنچاتا ہوں اور یہ مشہرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب نئے نئے لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ الیفٹونک دور ہے ابھی ہمارے ناظرین مشہرہ ندیم صاحب نے کہا تھا کہ آج کل آپ کا انسٹیگرام سے اور فیس بک سے اتنے شاعر آ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا میں نے کہا صاحب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے مشہروں میں کہ نئے نئے چہرے آتے ہیں تو دو مصرے ملاحظہ کر لیں کہ جن کا رشتہ ہی نہیں کوئی شکشہ کے ساتھ جن کا رشتہ ہی نہیں کوئی شکشہ کے ساتھ ای شاعر ایسے بڑھے ای رکشہ کے ساتھ دو چیزیں نے ترقی کی ہے آج کل مشہروں میں یا سڑکوں پہ کہ جن کا رشتہ ہی نہیں کوئی شکشہ کے ساتھ ای شاعر ایسے بڑھے ای رکشہ کے ساتھ اور یہ بھی دیکھیں صاحب ابھی میسک صاحب نے فرمائش کی ہے وہ اس طریقے سے کہ صاحب جب مشہروں میں نئے نئے لوگ آتے ہیں تو شائری تو ان کے یاد نہیں ہوتی ایک صاحب کے مشہرے میں کافی بھیڑتی تو ایک لڑکے کو اجازت دی گئی کہ یہ پڑھے گا ایس جی ایم صاحب کا فرمائش تھی وہاں پہ حکم نہیں تھا کہ کوئی مقامی پڑھے گا لیکن اس لڑکے کو دیا گیا ٹائم اور وہ صاحب پورے دن شائری یاد کرتا رہا کسی کی غزل تھی خوب یاد کری خوب یاد کری لیکن پھر بھی سوچا کہ میں بھول جاؤں گا تو پڑچے میں دیکھ لوں گا اتفاق دیکھیں جونسہ پڑچے پہ اس نے لکھا تھا پینٹ میں رکھ لیا اور وہ جو آیا تو پینٹ وہی رہ گئی گھر پہ جو کھوٹی پہ رہ گئی چھوڑ گئے اور وہ وہاں سے گھر پہ آ گیا ہمارے ندیم بھائی نے جیسے اس کا ایناؤنس کیا اسے یہ تھا کہ شاید میری پینٹ میں جیب میں وہ ہے پڑچا اب وہ آتے ہیں اس نے پہلا مصرہ پڑا دوسرا بھول گیا اب جب دوسرا بھول گیا تو صاحب اس نے تلاش کی نہیں ملا تو بلادہ فرمایا کیا کیفیت تھی میں نے بہت مزا لیا آپ بھی مزا لے جب آیا تو پہلا مصرہ پڑا کہ جلی شما ہوا پروانوں کا خون 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 جلی شبا ہوا پروانوں کا خون اِنَّ لِلَّهِ وَنِلَّهِ رَاجَوُن تو یہ آج کل کی شاہری کی بات ہے اب میں میں سنا رہا ہوں جس کے لئے میں یہ حکم ہوا ہے حفیظ صاحب کا وہ یہ کے ساتھ حقلے سے متعلق سنے کے ساتھ حقلہ جو ہوتا ہے بڑے سیدھے قسم کا آدمی ہوتا ہے وہ اتنا سیدھا ہوتا ہے کہ وہ آدمی پوری بات نہیں کہہ پاتا کیونکہ حقلہ کے بولتا ہے دوسرا آدمی اس کی کبھی کبھی بات پوری کر دیتا ہے جب وہ اٹک جاتا ہے بلکل یہی بات ہوئی کہ میرے ایک دوست ہے وسیم بھائی وہ میری ساتھ رہتے ہیں اور وہاں حقلہ کیسے بولتا ان سے مجھے آئیڈیا ملا تو میں جب وسیم بھائی جب میری ساتھ رہتے ہیں ان سے آئیڈیا ملا تو میں نے ایک چورہ پر بھیڑ دیکھی میں پہنچا تو ہاتھ پائی تو رک چکی تھی وسیم بھائی کا جھگڑا کیسے ہو گیا وہ ایک طرف خاموش کھڑ ہوئے تھے اور گالی دیے چلا جا رہا تھا وہ شخص جس سے جھگڑا ہواتا اور وہ خاموش انہیں گالی دی نہیں جا رہے جی اب میں دوست تھا تو اس کے میرا فرض بنتا تھا تو میں نے وسیم بھائی گالی دو تم بھی دو کھڑو وسیم بھائی نے گالی نہیں دی میں پھر کوشش کری جب میں ہوں تو گالی دو گالی نہیں دی وسیم صاحب ایک طرف چلے گئے اگلے چورہے پر جا کے ان کے آواز نکلی میں نے بھائی گالی لڑائی بھائوں ہی گالی یہاں دے رہا اور جب میں تُمہاری ساتھ تھا تو گھبرانی کی کیا بات تھی یہ بات نہیں ہے شروع تو وہیں کری تھی نکلی یہاں اب ہوا یہ کہ صاحب وسیم صاحب نے عشق کرا اور جب عشق کیا تو ایک طرف آئی کسی لڑکی سے عشق کیا تو پندرہ دن تک وہ خاموش رہے کیونکہ جب عشق کا اظہار کرنے اس کے گھر گئے تو ان کے والد نے ان کی خوب پٹائی کی تو وہ خاموش ہو گئے میں نے وسیم صاحب سے پوچھا میں نے کہا بھائی کیسا چلنا عشق تو یہاں سے انہوں نے غزل ایک مطلع سنایا دو شیر سنائے مجھ سے بولے کہ اظہارِ آرزو اظہارِ آرزو پہ میں پیٹا گیا الگ اظہارِ آرزو پہ میں پیٹا گیا الگ بالوں کا میرے سر سے صفایا ہوا الگ اب شیر سنیں کہ مت پوچھئے کہ کیسے خیامت گزر گئی مممممممممممممممممممممد پوچھئے کیسی گزر گئی مممممممممممممممممممگمممممممممم까요 کو پکڑ لے گیا الگ کچھ شاعروں کی حقیقت دو پاٹکے میں بیچ میں ایسا فسا کے پاس دو پاٹکے میں بیچ میں دو پاٹکے میں بیچ میں ایسا فسا کے پاس بی 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 الگ ہے پیس دل ربا الگ سجاد بھائی سجاد بھائی آجائے آپ کچھ دیر اور سنائیں اور شہر انیوم مالا لے کے آئیں گے آپ کے لئے سب کو مالا انہوں نے پہنائی ہے آپ کو بھی ملے اچھا اچھا ابھی ہوا یہ کہ ساں میں پٹنا گیا اور پٹنا میں دور کا سفر تھا مجھے معلومی تھا پٹنا کب آئے گا چلتی رہی گاڑی میں لوگوں سے پوچھتا رہا ساں پٹنا کب آئے گا پٹنا آیا میں اتر گیا لیکن ایک محترمہ سے میں نے پھر بھی کنفرم کرنے کے لئے پوچھ لیا میں نے کہا محترمہ پٹنا ہے یہ نہیں تو ساں یہاں سے چار مصرے سنے آپ میں کیا بتاؤں جھنجڑ جب ریل سے میں اترا میں کیا بتاؤں جھنجڑ جب ریل سے میں اترا ایک مہا جبی سے مل کر ایسی گھٹی ہے گھٹنا میں کیا بتاؤں جھنجڑ جب ریل سے میں اترا ایک مہا جبی سے مل کر ایسی گھٹی ہے گھٹنا جوتے سے اس نے میری کرڈالی تاز پوشی پوچھا تھا میں نے اتنا میڈم یہی ہے پٹنا پوچھا تھا میں نے اتنا میڈم میڈم یہی ہے مٹنا اور یہ دیکھیں صاحب ایک صاحب حقل آکے بولتے تھے ان کی شادی ہو گئی اور شادی کی پہلی رات جو اپنی وائف کے پاس پہنچے تو بڑا سا گھونگٹ نکالے بیٹھے تھی بیٹھ کے اوپر بیٹھنے کی اجازت مانگنے لگے جب کوئی جواب نہیں ملا تو خود ہی بیٹھ گئے اب پھر وہ گھونگٹ اٹانے کے لیے کہتے لگے اب حق لیتے بیچارے پہلے تو بڑی مشکل سے اجازت مانگی پھر گھونگٹ اٹانے اب کیا سیچویشن اس کمرے کی یہ دیکھا آپ قریب پہنچے بیٹھ کے اور ان سے پوچھا کے ارے بھائی تو توم کا بیٹھ جاؤ کوئی جواب نہیں ملا پھر کوشش کری ان سے پوچھنے کی ارے بھائی توم کا اٹھ جاؤ جب کوئی جواب نہیں ملا تو خود ہی بیٹھ کے اور بیٹھ کے کہہ لگے لوں 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 بیٹھ گئے لوں بھائی اب گھونگٹ اٹانے کے لیے کہنے لگے اپنی وائپ سے کہ ارے بھائی یہ جو گھونگ 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 ہٹا جو پھر بھی کوئی اندر سے آواز نہیں آئی پھر گھونگٹ کے اندر سے جب کوئی آواز نہیں آئی پھر پوچھا ارے بھائی یہ جو گو 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 ہٹا جو گھونگٹ کے اندر سے آواز آئی کہ گھونگٹ کے اندر سے آواز آئی کہ تم ہی ہٹا جاتے کہنے لگے کمال ہو گیا تم تو میری بین نکلی ارے با 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 اب وہ صاحب ہکلا کے جو بولتے تھے ان کی بیوی جو تھی مائے کے چلی گئی اب وہ بہت مایوس میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا بھائی کیسے گزر رہی ہے تو انہوں نے گزل ان کے چکر میں ان کیا تھا اپنی بیوی کی یاد میں اب آ بھی جا اب آ بھی جا ہے گھر میں اندھیرہ تیرے بغیر اچھا اب آ بھی جا ہے گھر میں اندھیرہ تیرے بغیر اب آ بھی جا ہے گھر میں اندھیرہ تیرے بغیر سونی پڑھئیے آج یہ کھٹیا تیرے بغیر گجرے مجھے دیئے شکریہ ان کا آدھا کر کے کہیں اچھا شکریہ ہاں سلام 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 ایک بار ایک بار ایک لڑکا تھا اپنا جارہ سڑک کے اوپر سے تو مجھ سے بتانے لگا کہ آج تو مجھے ایک لڑکی ہس کے دیکھ رہی تھی میں نہ کہ صحیح طریقے سے دیکھ رہی تھی یا دیکھ کے سلام تو فرق ہوتا ہے وہ کھمبا ہٹا کے آج ہوا یہ ہمارے آئے ایک صحاب بڑے پریشان اپنی بیوی سے اور اتنے پریشان تھے کہ وہ چاہتے تھے یہ کوستے رہتے تھے کہ مرتی بھی تو نہیں اب حالت یہ ہی مہیت مہیت موڑنے لگے پیچھے تو پیچھے پبلک بھی تھی تو دیکھا تو اس کے خمبے سے ٹکرا آگئی جیسے اس کی ٹکر آئی تو اٹھ کے بیٹھ گئی وہاں وہ ٹھیک ہو گئی اور جب سکتہ ان کا ٹوٹ گیا تو جب وہ اٹھ کے بیٹھ گئی تو واپس لانا پڑ گیا پاس سال تک وہ پھر زندہ رہے ان کے پریشان رہے اتفاق سے اللہ کا کرنا تھا وہ سچ میں ان کا انتقال ہو گیا اور جب سچ میں انتقال ہو گیا تو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے چیک کیا انہیں اور پھر جا کے اپنے مہلے میں مسجد میں انہوںز کیا کہ میری وائیب کا انتقال ہو گیا کے ساتھ وہ جیسی قبرستان کے گیٹ اور وہی کھمبے کے پاس میت مہنچی تو وہ پیچھے سے چلا کے بولے کھمبہ بچا کے اچھا ہمارے ایک میت اور جا رہی تھی تو راستے میں بزرگوار گرمی کا موسم زمین تپ رہی اور صاحب اس پہ لوگ کندھا دیتے جا رہے تو وہ بزرگوار بلکل قبرستان کے رستے میں چار پائی پہ بیٹھے رہتے تھے لیکن بہت برا لگتا تھا جب کوئی میت جاتی ہے تو سات یا آٹھ قدم یا دس قدم چالیس قدم چلنا پڑتا ہے تو کیا ایک ہفتے کے بعد جیسے میت جا رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ اٹھتے ہیں نہیں اتفاق سے جیسے انہوں نے میت دیکھی تو چپل نہیں ملی چالیس قدم چل لائی ہے تو ننگے پیر چل دیا اور انہوں نے کاندھا دے دیا تو زمین تپرہی ننگے پیر انہوں نے کاندھا دے تو دیا لیکن اسے لیا کسی دے نہیں اب زمین تپرہی ننگے پیر اور کاندھا دے رہا کوئی لینے رہا انہوں نے سے چالیس کے اسی قدم ہوگئے سو ہوگئے ڈیڑھ سو ہوگئے پانس قدم ہوگئے تو چلا کے بولے میں نے مارا کیا اسے تو یہ حالت ہوتی ہے اب یہاں سے ایک مطلہ کیونکہ بیوی کے لیے میں نے ایک مطلہ دو تین شیر بلا دکھ کر کہ مزا یہ مانا بڑا بوسا کنار میں ہے گھر والی سے پیار کر نے میں مزا یہ مانا بڑا بوسا کنار میں مگر یہ ڈیلی نہیں کبھی کبھار میں ہے مزا یہ مانا بڑا بوسا کنار میں مگر یہ ڈیلی نہیں ہے کبھی کبھار میں ہے اور ادھار پیتا تا تھررا جو روز تھے کے پر جناب شیخ سے ایسی پٹی کے بار میں ہے اور ضرور تو کسی نیتا کے گھر کا کھا یا ضرور تو کسی نیتا کے گھر کا کھا یا حرام رسک کی بدبو تیری ڈکار میں ہے اور سنا ہے جب سے جھنجٹ بھی بن گیا شاعر میرا حریب اسی روز سے بخار میں ہے